دوستو افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس سے کوئی ملک بھی یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ ایک میگا پروجیکٹ کا آغاز کرے گا کیونکہ پچھلے پچاس سالوں سے افغانستان جنگ کی تباہ کاریوں اور غربت سے دو چار ہے لیکن آج افغانستان ایک میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جس میں افغانستان نے نہ تو کوئی غیر ملکی امداد لی ہے اور نہ ہی کہیں سے انجینرنگ کا مشورہ کیا ہے اس پروجیکٹ کا نام کوش ٹیپا کنال ہے اور دوسری طرف اس کو ورڈ بیگسٹ آرٹیفیشل ریور کا نام بھی دیا گیا ہے دوستو اس پروجیکٹ کا آخر مقصد کیا ہے اور اتنا بڑا پروجیکٹ غیر ملکی مدد کے بغیر حاصل کرنا کیسے ممکن ہے یہ دریہ 285 کلومیٹر لمبا اور 152 میٹر چوڑا ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 8.5 میٹر ہے یہ دریہ دریائے ای ایم یو سے شروع ہو رہا ہے اور صوبہ بلک سے شروع ہو کر فریاب سے گزرتا ہے دوستو اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں پانی اور خوراک کا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے اس میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں زیر زمین پانی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے افغانستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے سے تقریباً 10 لاکھ افغانی زراد کی طرف واپس جائیں گے اور 50 ہزار اکڑ زمین ایگری کلچر کے لیے استعمال کی جائے گی اناج اور گندم کی پیداوار سے ملک خوشحال ہوگا اور تقریباً 2028 تک افغانستان 50 فیصد گندم ایکسپورٹ کر سکے گا ناظرین اس پروجیکٹ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے اور دوسرے مرلے میں خدائی کا کام شامل ہے جبکہ تیسرے مرلے میں پانی کی تقسیم اور دیگر پروجیکٹ شامل ہیں دوستو اس میگا پروجیکٹ کو افغانی نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن منیج کر رہی ہے اور اس کے لیے مالی امداد فراہم کر رہی ہے ابتدائی طور پر حکومت کے مطابق اس پروجیکٹ کی لاغت 500 ملین ڈالر ہے تاہم نئی اندازک مطابق اب اضافی 100 ملین ڈالر کی بھی ضرورت پڑے گی دوستو یہ پروجیکٹ ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ کیسے افغانیستان ایک ایسا میگا پروجیکٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے جو کہ پیسوں کے بغیر اور جدید مشینری کے بغیر نممکن تھا دوستو کولڈ وار کے بعد افغانیستان اپنی معیشت اور بنیادی ڈانچے کو اپنی ملداب کے تحت بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین کولڈ وار کے دوران افغانیستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے افغانیوں غریب ہوئے یہاں تک کہ ملک میں بنیادی چیزوں کی کمی تھی جس میں پینے کا صاف پانی، انٹرنیٹ، بجلی اور انڈسٹریز کے علاوہ اور بہت ساری بنیادی چیزوں کی کمی تھی لیکن اب افغانیستان حکومت کی توجہ زیادہ تر میگا پروجیکٹس پر ہے جس سے افغانیوں کی زندگییں بدل جائیں گی ان میگا پروجیکٹس سے ملک میں ملازمتیں پیدا ہوں گی جس سے میار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے گا کیونکہ ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سب کچھ تستیاب ہے لیکن ساٹھ فیصد زیادہ گرانے صرف کھانا ہی خرید سکتے ہیں کیونکہ وہ یا تو بیروزگار ہیں یا پھر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ خوراک کے علاوہ کچھ خرید سکیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے افغان حکومت نے اب میگا پروجیکٹس کا آغاز کر دیا ہے تاکہ ملک میں خوشحالی آسکے اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈر بہتر ہو سکے دوزار آٹھ میں افغانستان کا کیپٹل یعنی کے کابل مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور یہ ملک میں واحد جگہ تھی جو کہ رہنے کے قابل تھی جس کی وجہ سے اس علاقے کی عبادی میں اضافہ ہو گیا جس کے بعد دوزار آٹھ میں کابل میں ایک نئی شہر کا منصوبہ شروع ہو گیا تھا ایک اندازے کے مطابق اس پروجیکٹ کی کاسٹ تقریبا 15 بلین ڈالر تھی اس پروجیکٹ پر کبھی کام نہ ہو سکا لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ دوزار تیس تک افغان حکومت نے اسے دوبارہ شروع کرنے کی پیشنگوئی کی ہے افغان حکومت نے اگست دوزار تیس میں ایک خوار کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس کا مقصد تین ملین لوگوں کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کرنا ہے چار ہزار اکڑ کی نیو سیٹی سائٹ کابل شہر کے نورت میں واقع ہے اس شہر کو ڈیسابس زلہ میں شامل کیا گیا ہے جس میں شکردرہ کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں اس میگا پروجیکٹ سے 1.2 ملین پرائیویٹ اور گورنمنٹ جابز پیدا ہوگی اور لوگوں کا میارے زندگی پتر ہوگا ناظرین اس پروجیکٹ کا ڈیزائن آرکیوٹیکچر سٹوڈیو نے تیار کیا ہے اس پروجیکٹ سے لوگوں کو پینے کا صاف پانی الیکٹرک سیٹی، انٹرنیٹ اور دوسری سہلیات میں یسر ہوں گی افغانستان حکومت نے اس میگا پروجیکٹ کے لیے فورن انویسمنٹ کے دروازے بھی کھول دیئے ہیں ناظرین ان دو میگا پروجیکٹ کے علاوہ ابھی ایک اور تیسرا پروجیکٹ سے بھی شامل ہے جو کہ افغانستان کے بالکل مرکز میں واقع ہے یہ ایک ریلوے پروجیکٹ ہے جس کو رافٹ ہیرارٹ ریلوے پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے اس پروجیکٹ کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ٹو بلین ڈالر ہے یہ پانچ ممالک کا ریلوے کوریڈور جو کہ ایران، افغانستان، چائنہ، تاجکستان اور کرگستان سے گزے گا اس کی کل لمبائی دو سو کلومیٹر ہے مئی دوزار تیس میں افغانستان اور ایران نے اس پروجیکٹ کا پہلا ٹرائل مکمل کر لیا ہے ناظرین اس پروجیکٹ کا سب سے زیادہ فائدہ افغانستان کو ہوگا کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لا کنٹری ہے اس سے مراد افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا اس پروجیکٹ کا مقصد افغانستان میں سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے جس سے افغانستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا اور ہمسائیہ ممالک کے ساتھ تجارت میں آسانی ہوگی ناظرین مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کیپٹل گوزپ کو دیکھتے رہیے شکریہ